اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ربیل اول شریف کی پہلی جمعیرات ہے ایک ایسی تصویح بتانے جا رہا ہوں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند دیدہ تصویح ہے اس تصویح کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ایک طرف ایک شخص سونے کا پہاڑ اللہ کے رستے میں خرج کرے اور دوسری طرف دوسرا شخص یہ والی تصویح پڑھ لے یہ والے کلمات پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سونے کا پہاڑ خرج کرنے سے بھی زیادہ عزیز ہے یہ تصویح وہ تصویح کیا ہے کب کس وقت پڑھنی ہے مکمل تفضیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نہیں سنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی اور بار وقت پہنچ سکے ماہر عبیل اول شریف شروع ہو گیا ماہر عبیل اول شریف کی آج چونکہ پہلی جو میرا رات ہے آپ نے آج رات عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز سے لے کر ادان فجر تک کسی بھی وقت آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں افضل یہ ہے کہ آپ تحجد کے وقت یہ تسبیح پڑھیں آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے اول آخر درود پاک بڑھنا ہے جو مراد ہے جو تمنا ہے یعنی کہ رزق میں اضافہ کھاروبار میں ترقی نوکری نیک اولاد فرما بردار اولاد پسند کی شادی یعنی کہ جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہیں جو بھی آپ کی خواہشات ہیں جو بھی آپ کی تمنا ہیں اس کا تصور کریں اول آخر درود پاک پڑھیں درود پاک آپ نے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے تیتیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد ایک تصویر پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یقین جانے یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند ہیں اتنے پسند ہیں کہ سونے کا پہاڑ خرچ کرنے والے سے بھی یہ کلمات پڑھنے والا انسان اللہ کو زیادہ عزیز ہے اس کے بعد پھر درود ابراہیمی تیتیس مرتبہ پڑھیں پھر دعا کریں تصور مقصد ذہن میں رکھیں انشاءاللہ عزیز عمل ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ کریم آپ کی قسمت بدل دے گا آپ کی تقدیر بدل دے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کروڑ پتی بن جائیں رزق اتنا ہو جائے تو آپ یکم ربیل اول سے لے کر بارہ ربیل اول تک روزانہ تحجد کے وقت یہی کلمات پڑھ لیں انشاءاللہ عزیز تین دن کے بعد آپ ریزلٹ خود دیکھ لیجئے گا تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید وظائف مسائل جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ موسیقی